ویکلی سائبر سیکیورٹی نیوز اور اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائن تقریباً 20 کار مینفیکچرز نے ممکنا طور پر پی آئی آئی کو بینکاب کیا فلیپر زیرو فیشنگ اٹیکس ان فوسی کمیونٹی کو نشانہ بناتے ہیں گارڈین کا سائبر اٹیک ہفتے کے دو کو مارتا ہے جو عملے کو گھر سے کام کرنے پر مجبور کرتا ہے سابق جی آئی انجینئر کو چین کے لیے ٹربائن ٹیک چوری کرنے پر دو سال قید کی سزا سنائی گئی ان سب کی تفصیل جانے کے لیے دیکھتے رہیے ویکلی سائبر سیکیورٹی نیوز خبریں تفصیل کے ساتھ تقریباً 20 کار مینفیکچرز نے ممکنا طور پر پی آئی آئی کو بینکاب کیا نومبر میں محققین نے فراری، وینس، مرسیڈیز، رویل روسی، بی ایم ڈیو، نیسان، انفینٹی، ہونڈا کیا فارڈ، لینڈروور، جیگور، پورشے، ہونڈائی، ایکوڑا سمیک مروف گاڑیوں کے برینڈز کی ٹکنولوجیز میں اہم اے پی آئی کے خطرات کا پتہ لگایا ٹیوٹا اور جینیسیس یہ خامیہ دھمکی حملی صداکار کو کاروں کو کھولیں سٹارٹ کرنے اور ٹریک کرنے کے ساتھ ساریفین کی ذاتی معلومات کو بینکاب کرنے کی اجازت دے سکتی ہیں سب سے شدید اے پی آئی خامیہ بی ایم ڈیو اور مرسیڈیز بینز میں پائی گئیں جو حملہ وارکوں اندرونی نظام تک رسائی کی اجازت دے سکتی ہیں فراری کو اپنے سی ایم ایس پر ناکست طور پر لاغو کردہ ایس ایس او کا بھی سامنا کرنا پڑا جس نے بیک ٹریک اینڈ اے پی آئی کوٹس کو بینکاب کیا اور فراری کے کسی بھی صاریف کے اکاؤنٹ میں ترنیم اور اسے حضب کرنا ان کی گاڑی کی پروفائل کا نزد کرنا یا خود کو کار کے مالی کے طور پر سیٹ کرنا ممکن بنایا متعصہ دکانداروں نے تمام مسائل کو ٹھیک کر دیا اس لیے ان کا مزید احساس سال نہیں کیا جا سکتا فلیپر زیرو فیشنگ حملے انفوسی کمیونٹی کو نشانہ بناتے ہیں ایک نئی فیشنگ مہم پلپیرو زیرو نامی ہیکنگ ٹول میں سیکیورٹی کمیونٹی کی بھڑتی ہوئی دلچسپی کا فائدہ اٹھا رہی ہے فلیپر زیرو ایک کلم کی جانچ کرنے والا سویس آرمی چاپو ہے جو آر ایف آئی ڈی ایمیولیشن، ڈیجیٹل رسائی کلیدی کلوننگ، ریڈیو کمیونکیشن، این ایف سی، انفاریٹ اور بلو ٹوٹ کے لیے تاون فراہم کرتا ہے دمکیم میں اس اداکار جیلی ٹویٹر اکاؤنٹس اور سٹورز بنا کر مقبول ٹول اور اس کی نیاب دستیابی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں سٹورز کا مقصد خریداروں کو فیشنگ چیک آؤٹ پیچ پر بھیجتا ہے جہاں وہ اپنا نام، ایمیل اور شیپنگ اڈریس ترچ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایتھریم یا بیٹکوئن کرپٹو کرنسی کے ذریعے ادایگی کرنے کا انتخاب بھی کرتے ہیں گارڈین سائیبر اٹیک ہفتے کے دو کو مارتا ہے جو عملے کو گھر سے کام کرنے پر مجبور کرتا ہے برطانوی اشاد دی گارڈین نے 21 دسمبر کو اپنے کسٹمر پر پہلے ایک سنگین آئی ٹی واقعے کے طور پر حوالہ دیا جس کا سامنا کرنا پڑا کمپنی نے کہا ہے ہم اپنے صحافت کو ڈیجٹل اور پرنٹ میں شائع کرنے میں کامیاب رہے ہیں لیکن آئی ٹی کے کئی اہم نظام متاثر ہوئے ہیں برطانیہ، امریکہ اور اسٹیلیا میں اس کا زیادہ تر عملہ کم از کم 23 سنگی تک گھر سے کام جاری رکھے گا سابق جی آئی انجینئر کو چین کے لیے ٹربائنٹ ٹیک چوری کرنے پر دو سال قید کی سزا سنائی گئی مارچ میں سابق جنرل الیکٹرک انجینئر زیہنگ کو اپنی اہلیا کے بھتیجے اور چینی حکومت کے ساتھ مل کر جی ای کے زمینی اور ہوابازی پر مقنی ٹربائنٹ کے تجارتی رازوں کو چنانے کی سادش کرنے کا جرم قرار دیا گیا تھا جس کی ملکیت لاکھوں ڈالر تھی بیجنگ نے کاؤنٹی کے تازہ درین پانس سالہ بن سوگے میں ان دوروں ٹیکنولوجیز کو بڑی تحقیق اور منفیکچرنگ ترجیحات کے طور پر درج کیا ہے دوہزار سولہ میں زیہنگ نے ایک چینی کمپنی کی مشترکہ بنیاد رکھی جو ٹربائنٹ کے پرزے تیار کرتی ہے لیکن جی ای کو یقین دلائے کہ مفادات کا کوئی تنازہ نہیں ہے دوہزار سترہ میں جی ای نے دریاب کیا زیہنگ امنے سوٹر کا استعمال کرتے ہوئے ملکیتی فائلوں کو خفیہ کر رہا تھا اور بڑی تیزی سے اور چلاکی سے انہیں سینٹوگرافی کا استعمال کرتے ہوئے تصویری فائلوں کے کور میں چھپا رہا تھا اس سے پہلے کہ انہیں ای میل کے ذریعے نکالا جائے ایک امریکی جز نے زیہنگ کو دو سال قید ایک سال کی نگرانی میں رہائی اور پچھتر سو ڈالر جرمانے کی سزا سنائی دا مزید معلومات دا پڑا زموگ یوٹیوب چنل سائبر پشتو یا زموگ ویب سائٹ www.ciberpashto.com وزٹ گئے تیرا منانا